نیا دور میڈیا نیٹ پر کا جو ہے خبر گرم اور میں ہوں سجاد انور اور میں ہوں نسیم صدیقی سجاد صاحب خبریں تو بہت زیادہ ہے پولیٹیکل ڈسکرس کرنے والی لیکن پہلے ہم ذرا کرغستان کے سٹوڈنٹس کی بات کر لیں کچھ دیر پہلے میں نے خبریں سنی ہے کہ وزیراعظم پاکستان ملاول بٹو زرداری انہوں نے رابطہ کیا ہے لیکن ایسے معاملے میں میرے سے فوری طور پہ رابطہ ہونا چاہیے دو دن سے یہ معاملات چل رہے تھے ہماری طلبات بھی وہاں پہ موجود ہیں پریڈنٹس بہت زیادہ پریشان ہے تو میرے خلال سے بڑا ایکٹیو ہونا چاہیے جو بھی امبیسیڈر ہے وہاں پہ اور پاکستانی فورن آفیس کو بھی دیر سے انہوں نے جو ہے وہاں پہ ایکشن لیا ہے اور فوری طور پہ وہاں پہ دیکھنا چاہیے کہ کونسے سٹوڈنٹس واپس آنا چاہ رہے ہیں کیا معاملہ ہے سٹوڈنٹس کی فوری طور پہ ہیلپ کو پہنچنا چاہیے اور دوسری بات مجھے ایک سجاد صاحب یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ پاکستانی حکومت ہمیشہ فورن انویسٹرز کو اٹریک کرنے کے لیے کہہ رہی ہوتی کہ پاکستان میں آئے اور انویسٹمنٹ کریں آپ پاکستان کے اندر اتنا میں کبھی بھی انفرسٹرکچر کے خلاف نہیں رہا ہوں لیکن آپ بریجز بنا رہے ہیں آپ غیر ضروری انڈر پاسز بنا رہے ہیں لیکن آپ جو ہے وہ ملک کے اندر انویسٹیز اور مزید میڈیکل کے کالیجز نہیں بناتے جس کی وجہ سے بہت بڑا سرمایہ جو ہے وہ لندن امریکہ کینیڈا اور یہ ہماری وستی ایشیای ریاستوں میں چلا جاتا ہے حکومت کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اس قسم کے میڈیکل کالیجز کی تعداد پاکستان میں مزید بڑھائی جائے تاکہ پاکستانی تعلیم اپنے ہی ملک میں رہ کے تعلیم حاصل کر سکے بڑے اچھے اچھے ادارے ہمارے ملک میں موجود ہیں دوسری طرف اگر سیاست کے اوپر بات کر لے تو مسلم لیکن نون سرگرم ہے آج کل ذرا نواز شریف صاحب کو دوبارہ صدر بنانے کی تیاری ہو رہی ہے رانہ سناولہ کو چیف الیکشن کمیشنر بنا دیا گیا اور یہ بڑے آرام سے تمام معاملہ ہو بھی جائے گا کیونکہ نون لیک کی بھی ٹیم جو ہے اپنا الیکشن کمیشن اور وہ بڑے مرضے سے ان کے انٹرپارٹی الیکشن کو بھی مان لیں گے ان کی صدارت کو بھی قبول کر لیں گے اگر الیکشن کمیشن کو کوئی پرابلم ہے تو وہ صرف پی ٹی آئی کے انٹرپارٹی الیکشن سے ہوتی ہے اور علاقے وہ ان کا ڈومین بھی نہیں بنتا لیکن انہوں نے تو ہر جگہ اپنی ٹانگڑانی ہوتی ہے بھلے این پی او پی سب پگڑا ہو سب نے آپ نے دیکھے کہ کس طرح انٹرپارٹی الیکشنز ہوتے ہیں بلا مقابلہ منتخب ہو رہے ہوتے ہیں ہر طرف لوگ اور سیاسی گرمی اس طرح ہے کہ برانہ سناولہ نے بیان دیا کہ علی امین گنڈاپور جو ہے وہ ہوائی فائرنگ کرتے ہیں اور وفاق کے تابع رہے کہ وہ ہر کام کریں گے جو وفاق ان کو کہے گا لیکن علی امین گنڈاپور کی آپ کو پتا ہے کہ پرانی عادت ہے وہ درہ مولا جٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں کچھ ان کا گیٹ بھی اس قسم کا ہے اور ان کو بھی میرے خواہد ہے جب اتنی بڑی پوزیشن مل گئی ان کو تو اعتزاز کرنا چاہیے اور معاملات کو افامل تفیم کے ساتھ ساتھ لے کے چلنا چاہیے اور آخری جو بات میں ڈسکس کروں گا وہ یہ ہے کہ پھر سے عمران خان کے اوپر سنائے کہ تیرین کیس کھولا جا رہا ہے مزید کیس بنائے جا رہے مطلب یہ یہ مداخلت پاکستان میں کب ختم ہوگی کہ آپ نجائز طور پر سیاسدانوں کے اوپر کیسز بناتے ہیں ان کا عام ٹویسٹ کرنے کے لیے آپ بھلے نواز شریف ہو زرداری صاحب ہو یوسف رضا گلانی ہو عمران خان ہو آپ نے اپنی بات منوانی ہوتی ہے ڈیل کرنی ہوتی ہے آؤٹ آف دا وے جا کے آپ ان کے اوپر مقدمات بناتے ہیں اور جب ڈیل ہو جاتی تو فوری طور پر ساری مقدمے بھی ختم ہو جاتے ہیں اور بریت بھی ہو جاتی ہے تو اس روایت کو اس بھتکنڈے کو میرے خواہد یہ پاکستان سے ختم ہونا چاہیے اور ہمیں ایک جمہوری ملکوں کی طرح ایک ترقی آفتہ ملکوں کی طرح اور آگے کی طرف بڑھنا چاہیے جی سجاد صاحب کیا کہیں گے اب اب بالکل یہ جو کردستان کا واقعہ ہوا ہے یہ بہت انفرکنیٹ ہے ان پیڈنس کا جو پسور کریں جبکہ بچے بچیاں بخافے ہیں وہ اس پر تحفیت میں ہوں گے لیکن ٹکی صاحب اس طرح کے واقعات جو ہوتے ہیں وہ بڑے انفرسلیٹ اور ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں ان کا یعنی کچھ سور بھی نہیں تھا کہ نسٹی اور ترگز لڑکوں کی جو لڑائی ہے وہ اتنی پھیلے کہ وہ صرف پاکستانی انڈیان اور بنگلہ جیسے چپیز میں آ جائیں گے تو گورنمنٹ آف پاکستان کیا کرتی ہے ہمارا خانہ کیا کرتا ہے یہ سرکاری جو ہمارے معاملات ہیں یہ ہمیشہ سے تیر کر دیتے ہیں چیزوں کو کرنے میں اس کی وجہ ایک سرکاری دہنچہ ہوتا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ جو صاحب بھی وہاں پہ سرکیر ہے کردستان میں اور جو ہمارا سفارتی حملہ ہے ان کو کام کرنے کی ضرورت ہے ابھی دو طرح کی خبریں آ رہی ہیں ایک خبر یہ آ رہی ہے کہ کردستان اور وہاں کے داخلہ اور وہاں کے خارجہ وہ ایکٹیو ہیں اور پاکستانی بچوں کو شور کر دیا گیا ہے اور جو زخمی ہے ان کو اسکالوں میں لے جایا گیا ہے اور عزیر آدم صاحب نے انسلام کر دیا ہے کہ جو بچے اس پینک کی وجہ سے اپنے آپ کو پاکستان آنا چاہتے ہیں ان کے پری فلائٹ کا بندوبت کیا جائے اور بلاول صاحب نے بات کیا ہے اور میں دیکھ رہا تھا کہ ترکی بخاری نے بھی ایک چیز کیا ہے ابھی تھوڑی دیر پہتے ہیں تو اصل بات یہ ہے جو کرنے والی وہ ہماری امبیسی کو بہت زیادہ ایکٹیو ہونے کی سکوڈر ہے رہ گی بات آپ کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں ازارے بنانے چاہیے تو یقینا پاکستان میں ایسے ازارے ہونے چاہیے بہت بڑی تعداد میں جتنا سکوڈریں چاہیے ہماری اور ہماری ہماری یونیورسٹیاں ان نوجوانوں کو ٹیٹر کرنے کے ایک استعداد نہیں رکھتی ہمارے پاس اتنی یونیورسٹیاں نہیں ہیں جتنے نوجوان ہیں اور بہت سارے آپ دیکھیں کروڑوں بچے ایسے ہیں جو سکول ہی بھی جا سکتے لیکن یہ جو میٹر ہے نا یہ تو سینٹل ایچیا میں جاتے میڈیکل کی تعلیم حاصل کرتے ہیں جو تعلیم حاصل کرتے ہیں یہ وہ بجے ہوتے ہیں جن کو پاکستان پاکستان میں جو میریٹ پیج کا نمبر نہیں آتا اور جو ان کے پیرنٹ کر سکتے ہیں وہ پاکستان میں بھی کچھ میڈیکل پرائیویٹ میڈیکل پولیجز ہیں وہ بھی لوگوں کی فینینس پہ بچوں کو داختہ دے دیتے ہیں کام نمبروں سے بھی لیکن پیرنٹ پر معزنہ کرتے ہیں جو پاکستان میں مہنگی ہے پرائیویٹ جو میڈیکل کی یا پھر باہر تو پھر جہاں سے ان کو بیتر پیکج ملتا ہے وہ وہاں بچے کو بھی دیتے ہیں چائنا میں بہت سارے بچے پڑھ رہے ہیں پاکستان سے سینٹل ایشیا میں بھی پڑھ رہے ہیں لیکن پاکستانی حکومت کو کہیے کہ اپنے نوجوانوں کی تعداد سے مطابق اپنے سالیمی حضارے بنا رہیں یہ بات پوائنٹ آپ کا ضرورت ہے دوسری بات یہ ہے جو کرنے والی ہے وہ میاں نوات کی پاپس کے مسلمی نون نے دو دفعہ ان کو ایکسٹرنل پریشر پہ اپنی پارٹیز سے علاق کیا تھا ایک دفعہ جنرم شرف نے کہا تھا فرمیٹی پروگرام مجید نظامی صاحب کے ساتھ ہاتھ پیغام بیجاتا کہو گی عرب کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نوم بیگ چلنا چاہتی ہے تو شہباشنی کو پریزیڈنٹ بنا دے پارٹیز کا اور انہوں نے جو کر کے بنا دیا اور دوسری دفعہ ساکھم نصح نے جاہب ان کو لاحل کیا میاں نوات کی کو تو پھر عدالت نے کہا کہ یہ کچھے صدر نہیں دے سکتے اپنی پارٹی کے تو لہذا ان کی جگہ پہ ایک نیا صدر آنا چاہیے تو وہ پھر شہباشنی کو صدر بنا دیتا ہے تو اب یہ پارٹی گھومتے پارٹی تو میاں نوات کیا ہے مسلم ڈیگ نون ڈیڈیکیٹڈ بائی میاں نوات شریف تو وہ صدر نہیں دیتا ہے تو وہ صدر تھے اور اب وہ صدر بن جائیں گے رانہ سلام اللہ کچھ بنایا گیا ہے لیکن صدیقی صاحب پیپرز بارٹی اور نون ڈیڈیڈ والے جو ہیں نا وہ پرانی جو ماتے ہیں وہ جانتے ہیں اور ای این پی ہوگی چیسی کہ الیکشن کمیشن کے اور ان کو پھالو کیسے کرنا ہے الیکشن کمیشن جو ہے وہ کوئی بھی الیکشن کمیشن ہو وہ دیکھتا یہ ہے کہ کوئیس کے مطابق الیکشن ہوا یا نہیں ہوا پیٹی آئی والے ہر کام میں اپنی دونستان اندلی کرتے ہیں وہ سمجھے ہیں کہ اس ٹائل سے ہم کالٹیکس کرتے ہوں اسی ٹائل سے دوسری چیزیں کرنی ہیں اور پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ چلے گئے تھے الیکشن کمیشن اس الیکشن کو نالا وائز کروانے کے لیے اور پھر قومی صدا کا الیکشن پشاور میں اور ایک اچھ جگہ پہ انہوں نے کروایا تھا اس جگہ پہ سوالات اٹھتے تھے میرا کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپوزیشن پارٹنوں کے ساتھ جو آداریں ہیں وہ بھی خوڑے نیگٹیو ہو جاتے ہیں یہ ہو جاتا ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہوا تھا پیپلز پارٹی کو بھی جو جماعتیں جنرل شرف کے زمانے میں بنانی پڑھیں تھی پارلیمنٹرین آلاق اور پیپلز پارٹی آلاق لیکن اس کو فان سے ساری گزر سے یہ کوئی پی ٹی آئی کے لیے خاص نہیں ہے اچھا اس سے آگے ہم بڑھتے ہیں رانہ سناولہ صاحب نے جو ان کے بارے میں کہا گھنڈا پور کے بارے میں بات دوست ہے گھنڈا پور جو ہے نا یہ ان لوگوں میں سے ہے کہ اندیلے میں پاؤں بھی پڑھ لیتا ہے لیکن صبح کی روشنی میں بھلال کارتا ہے یہ ایک پڑی دو نمبر ہی ہوتی ہے جو بعض لوگ کرتے ہیں شیخ رشید میں بھی یہ جنسی عادت پھر صوبہ بلاول صاحب سے بارے میں بخواس یاد کرتا تھا اور شام کو کہہ لیتا تھا کہ نہیں نہیں میں اور وہ جس گھر میں رہتا تھا ویریٹران میں وہ بھی سرداری صاحب کی سفارش میں اس کو ریاض ملک میں دیا تھا تو بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اپنی اس سطح سے بڑھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ جو شیاسدان ہوتا ہے وہ ایک رول موڈل ہوتا ہے اگر کے پی کا وزیرحالہ ہے تو وہ وزیرحالہ کے عوام کے لیے رول موڈل ہے جس طرح سے وہ اگریسیو بات کرے گا لوگ کی اسی طرح کی اگریسیو باتیں کرنا سیکھیں گے تو ان کو اشیاد کرنے چاہیے اور وہ کیا کہہ رہا تھا کال کہہ رہا تھا کہ وزیرحال سے تو مجھے کام پڑھتا ہے چلو ان سے تو میں بات کر سکتا ہوں گورنر سے مجھے کیا کام ہے میں اس سے چلو بات کروں یعنی کہ جو ریلیشنس کے پر اس کا تعلق یہ ہے کہ جس سے واسطہ ہے اس سے تو میں چلوں گا جس سے واسطہ نہیں اس کی عزت کرنے کیا ضرورت کیونکہ یہ نہیں ہونا چاہیے مسلم لیگ مون نے بھی اس طرح کی حرصیں کی ہیں لیکن انہوں نے سیکھا ہے بات پی ڈی آئی بھی خیر سیکھ لے گی اچھا اب آگے چلتے ہیں آگے آپ میں بات کی عدالت کیریٹ ہو گئی ہے پیسر وڈا صاحب کو اور مصطفہ کمال کو تو نوٹس کر دیا ہے نا اب یہ لڑائی بیسیکلی مصطفہ کمال یا وڈا کی تو نہیں ہے یہ لڑائی ہے اسٹیبلشمنٹ کی اور عدلیہ کی اب یہ لڑائی عدلیہ جیسے کی اسٹیبلشمنٹ اس کو ہم یہاں پہ اسی ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں گا اسٹیبلشمنٹ کی وجہ یہ ہے کہ جو عدلیہ ہے وہ اس کے پاس صرف خیصلہ کرنے کی پاور ہوتی ہے ایکسٹیبلشمنٹ کے پاس ایکسٹیبلشمنٹ کی پاور ہے وہ ایک کام کو سو طریقوں سے کر سکتے ہیں عدلیہ کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی جو ہوتی ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتی ضرورت کیا ہوتی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ عدلیہ پارلیمنٹ اور انتظامیاں یہ سارے ایک دوسرک کے ساتھ مل کے کام کریں تو آگے بڑھا جا سکتا ہے اگر محاضر آئی پر نکلیں گے تو تینوں کا نقصان ہوگا اور پاکستان ہی ریا سکتا بھی نقصان ہوگا تو ججوں کو بھی چاہیے کہ وہ درمیانہ راستہ ہی لیں گے تو بہتر ہوگا ورنہ آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ سجاد علی شاہ کی پسی ہو گئی تھی اور کئی ججوں کے ساتھ جو معاملات ہوئے جیسے جیسے ڈوک گا تھا جیسے سے پخار واپس آیا پھر اس سے نئے بگاڑ پیدا ہوتے تو اسٹیبلشمنٹ کو بھی ایک دم رکھ کے ذرا سوچنا چاہیے کہ جن چیزوں پہ عدالتوں کو ریزرویشنز ہیں ان کو بھی کریکٹ کر لیں اور عدالتوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اگر طلال چودری کو اور کانیال عزیز کو اور کچھے لوگوں کو لہل کر کے عدالتیں ان کا سیاسی کیریئر ختم نہیں کر سکتی تو ان کا بھی نہیں کر سکتی تو عدالتوں کو بھی تھوڑا سا ایک ریسٹرین کا مزارہ کرنا چاہیے اور اسٹیبلشمنٹ آپ کو سجاد صاحب یہاں پہ ایک نام بھول گئے جو سیشن جج صاحبہ تھی ان کے بارے میں تقریر میں کہا تھا تو عمران خستان صاحب کو بھی اٹھانا پڑا تھا میں سمجھا نہیں آپ ذرا بازے کریں میں نے کہا سجاد صاحب جس طرح آپ نے طلال چودری دانیال عزیز کا نام لیا نا اس طرح توینے عدالت میں جب وہ عمران صاحبہ کے بارے میں کوئی کلمات کہتے تو ان کو بھی کافی ٹف ٹائم دیا گیا تو ایک حاضر ہونا چاہیے ٹف ٹائم تو ملنا چاہیے کوئی بھی لیڈر ہو جن کے کروس نہیں کرنی چاہیے اور بھلے سیاسی جلسے ہوں کم از کم جوڈیشری کو اس طرح کھلے آپ دمکیاں نہیں دینی چاہیے آہ آجا لیکن یہ سمٹمز ہوتے ہیں نا یہ دمکیاں جو ہوتی ہیں وہ اس کے پیچھے کچھ اور ریزن ہوتی ہے عمران خان جب جرسل دیبا کو دمکی دے رہا تھا تو اس لیے نہیں دے رہا تھا جب وہ جاج کو دمکی دے رہا ہے وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ سسٹم کا حصہ ہے اور پیچھے سے جو لوگ کہہ رہے ہیں ان کے مطابق ان کی کینسل کی کر رہی ہے یہ جو اسی طرح اب عدالت یہ سمجھے کہ فیصل وارڈا وغیرہ تو پروکسیز ہیں ان کے پیچھے کوئی اور ہے تو وہ میں اس کو ایڈریس کر رہا تھا کہ جو کہانی چل رہی ہوتی اس کو سپلائز کرنے کی طریقہ اچھا سجادہ اگر اجازت دیں یہاں پہ میں ایک ایک سوال رکھ دوں اس کا پھر آپ جواب دیتے ہیں کہ جس طرح عدالت میں کہا ہے کہ آپ کسی کی پروکسیز بن رہے تو یہ ہمارے سیاست تک اسٹیبلشمنٹ اور لوگوں کے ہاتھوں میں کھیلتے رہیں گے اگر یہ سیاست دان کوئی اکل کر لے بولتے رہتے ہیں لیکن اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ کون مضبوط کرتا ہے اسی طرح کے نلائک قسم کے جو سیاست جن کی عوام میں بالکل بھی پذیرہ ہی نہیں ہوتی یہ اسٹیبلشمنٹ کے کندوں پہ چڑھ کے آ جاتے ہیں اور پھر اسٹیبلش کا مورا بن کے تاکہ سیاست دانوں کو بھی بدنام کرواتے ہیں جی سجادہ صاحب ہم بالکل ٹھیک ہے رہے آپ آپ کو پتہ ہی ہے سیسر وارڈا کس پارٹی میں تھے اور کچھ وقت بھی وہ جب بی ٹی آئی کے وزیر تھے تو انہوں نے بھوٹ جو ہے وہ ایک سو میں ایک میز کے اوپر رکھ گیا تھا آپ کو یاد ہوگا اور اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی جو وقالت بھی وہ فواد چودری بھی کرتا تھا اور باقی لوگ بھی کرتے تھے یہ سیسر وارڈا نے آپ نے بقائے بوٹ بھی رکھ دیئے تھے ڈیسک اوپر وہ بلکل اس سے ملتے جلتے بوٹ انہوں نے بھی پہنے ہوئے مسئلہ یہ ہے کہ بوٹ پہ چاہے تو کمرے کے ہوتے ہیں نا بوٹ کا استعمال ہے نا اگر بوٹ کا استعمال جارحانت کی کیسے ہوگا تو وہ غلط ہے اگر بوٹ آپ پہن لیں یا میں پہن دوں تو اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے اچھا لیکن جو فیصل وارڈا نے وہ اوپا رکھا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ جوہاً وہ ہاوی یہ ہر چیز کیسے ہوگا اس نے یہ ثابت کیا تھا اچھا اب آگے اگلا آخری ایسو تو ہے وہ کیا تھا اہم 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 اے اے رہاً کہ عمران خان صاحب کی اوپر مجید کیسز بنانے کی تیزی ہو رہی ہے تو تو بات ہے دیکھیں باق یہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ کہتی کس کا ہے وہ اپنے جرائم کے یا جو اس کے پتور ہیں ان کا کہتی نہیں ہے بلکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا کہتی اور یہی بات میاں نواز کی اسٹی اوپر بھی لاغو ہوتی تھی یہی بہترمہ پہ بھی لاغو ہوتی تھی یہی صرفتار علی بکھوں پہ بھی لاغو ہوتی تھی اور یہی بات آسف زرداری پہ بھی لاغو ہوتی تھی لیکن اس وقت پیٹی آئی والے نہیں مانتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ جناب یہ اسٹیبلشمنٹ اور ایجنسیاں جانتی ہوتی ہیں کیا سردانوں کی کیا غلطیاں لہٰذا وہ جو بھی کر رہی ہوتی ہیں درست کر رہی ہوتی ہیں عمران خان صاحب کا یہ روز ہے ساید اب تقدیل ہو جائے ان واقعات کے بعد اور وہ جب تک ان کی تعلقات نارملائز نہیں ہوں گے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ میرا نہیں خیال کہ وہ جیل سے باہر نکل سکتے ہیں عدالتیں جسی مردی ان زمان کے دے دیں وہ نئے مقدمے بنا لیں گے اور عدالتیں بھی ایک حد تک شاہد سردانوں کو ریلیف دے پاتی ہیں آپ کو یاد یہ ہے کہ ایک چمانہ تھا کہ کچھ عدالتیں جو محسرمہ بینزید کتوں کے ریلیف دے رہی تھیں لیکن وہ ایک حد تک ہی ریلیف دے پاتی تھی وہ سارے عمر دیکھو نا وہ کیس کدھر گیا ہے جو کیس تھا جس میں اشکر خان نے بعد میں اس مقدمے کو لڑا بھی وہ کیس تھا کہ محسرمہ کی حکومت کو الٹانے کے لیے جو پیسہ دیا گیا تھا سیاسردانوں کو وہ کیس کدھر گیا عدالتوں نے اس کیس کو ایف آئی اے کو بھیجیا اس کے بعد کسی نے فالو ہی نہیں کیا تو بڑے بڑے سجاد صاحب آپ کو یہ نہیں سمجھتے کہ پاکستان میں جو عدالتی نظام ہے اسی طرح یہ ہے کہ ہمیشہ سے یہ بات دیکھی کہ اسٹیبلشمنٹ کا اتنا زیادہ انٹریفیرنس بڑھتی چلی جاتی ہے کہ ہمارے کام نہیں کر پائیں گے تو دیفنیٹلی ہمیں پھر ایک سو نمبر پہ اور کانون کی دھجیاں اڑا دی جائیں گی جب آپ ججز کو ڈکٹیٹ کریں گے تو اب ہم ایک سائٹ بات نہیں کرتے لیکن پھر بھی آخر ججز اتنے پریشان ہوئے نا بھائی کچھ جاہزیں پریشان ہوتے ہیں یہ تو ٹکے ہوئے کئی ججہوں نے اس کی پہ دے دیئے تھے سلوکار علی بطول تو یہ بات ہے کہ جس ملک میں تو مسئلہ یہ مسئلہ یہ ہے کہ جب تک پور کی حالات کیا سکتے ہیں تو نسلیم صاحب پاور سٹرکچر کی بات ہے جب تک یہ پاور سٹرکچر ہے ہمارے ملک کا جس میں طاقت کا ممباہب نہ پارلیمنٹ سب سے زیادہ طاقت جو ہے وہ استعمال کے بات ہے جب وہ ڈائیلوٹ نہیں ہوگا اور سارے ساسردان ملکے اس کے لیے افرد نہیں کریں گے یہ باقی کہانیاں ہیں جتنا مزدی رولیں ہم میں ادھر بیٹھ سے رولوں آپ ادھر بیٹھ سے رولیں اس کا کوئی فائدہ سکتے ہیں اگر یہ پولرائیزیشن ساسردان اسی طرح کی رکھیں گے اسی طرح گھنڈہ پر جیسے لوگوں کو آگے رکھیں گے اسی طرح ساسردانوں کو سمجھیں گے ایک دوسرے کی ٹانک پوڑیں گے کھینچیں گے ایک دوسرے کو نشانے پر رکھیں گے تو پھر استعمال فائدہ اٹھائے گی میرا خیال آج کے لیے اتنا ہی کل پھر ملاقات اگلے افتر پھر ملاقات ہو بھی انشاءاللہ خدا موسیقی